موسیقی 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 اپریشیٹ کریں اب ہم نے جب لاسٹ اپیسوڈ میں بات کی تھی تو ہم نے پانچ دسمبر تک بات کر لی تھی کہ کس طرح کا موبیلائزیشن ہو رہا تھا کس طرح کی ایشورنسز کالیان سنگھ نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل میں دے رہے تھے اور کس طرح کی ایشورنسز وہ سپریم کورٹ میں دے رہے تھے اور اس کے بعد اب چھے دسمبر کو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ ختم کیا تھا واجپائی جی کی وہ میجر اسپیچ پانچ دسمبر کی جس میں انہوں نے کہا تھا وہاں کچھ نکیلے پتھر نکل آئے ہیں جن کو سمتل کرنا ہے اور سمتل کا مطلب آپ کو معلوم ہے بلکل صاف صاف ڈیمولیشن کی طرف اشارہ تھا ایسی اسپیچ جوشی جی نے مطرہ سے دی تھی اور ایسی ہی اسپیچ سیملر اڈوانی جی نے دی تھی کہ کار سیوہ میں صرف بھجن نہیں ہوں گے کچھ فسکل ایکٹیوٹی بھی ہوگی اب وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ سی آر پی ایف کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا اور کلیان سنگھ پروٹیس کر رہے تھے سینٹر سے کہ وہ بینہ ان کی کنسنٹ کے سی آر پی ایف کو کیوں وہاں پر بھیجا جا رہا ہے اب چھے دسمبر کو کار سیوہس نے ساری بیریئرز توڑ دیئے اور وہ مسجد کی جو گمبت تھے ان پر چڑ گئے اور وہاں پر رسیوں سے اور ڈیمولیشن کرنے کے انسٹرومنٹ سے اور ایسا لگا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ڈیمولیشن میں باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی اور وہ بی بی سی پہ ہم لوگ سب دیکھ رہے تھے اور پوری دنیا نے وہ دیکھا کہ کس طرح ایک چھے سات گھنٹے کے اندر شرکی آرکیٹیکچر کا ایک ہسٹوریکل مانومنٹ جو چار سو سال سے زیادہ پرانا تھا اس کو گرا دیا گیا اس بیچ کسی نے یہ بہت اچھی عقل مندی کی کہ جو وہاں پہ 1949 میں رات کے اندھیرے میں چوری سے آئیڈلز رکھے گئے تھے ان کو سیفلی وہاں سے نکال لیا اور پھر اس کے بعد بعد میں اس کو شام میں وہاں رکھ دیا گیا اب جو گورنمنٹ آف انڈیا نے وائٹ پیپر آئی ادھیا پہ جاری کیا اس وائٹ پیپر میں گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ بھی مانا کہ اس پوری پروسس میں ایک مسجد ہی صرف شہید نہیں کی گئی اور گرائی گئی اور ودھونس کی گئی بلکہ کوشلیا رسوئی اور رام چبوترا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پورا لیگل ڈسپیوٹ رام چبوترے پہ پریئر سے شروع ہوا ہے اور ایٹین ایٹی سکس کے بعد مسلمانوں نے ان انٹر اپٹیڈ ہندو ورشپ رام چبوترے پہ الاؤ کی ہے اور اوریجنل بات یہی تھی کہ رام چبوترا ہی رام جی کا برت پلیس ہے وہ بھی ڈسٹروئے کر دیا گیا اور اس کے علاوہ کوشلیا رسوئی میں نے آپ کو بتائی رام چبوترا اور سولہ اور ٹیمپلز ڈسٹروئے کیے گئے اس پوری پروسس میں اب جو فوٹو جرنلس تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ شام تک اڈوانی جی کہیں گے کہ یہ میری لائف کا سیڈس ڈے ہے تو یہ ایک بڑا سا عجیب تھی کہ بڑے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برا ہوا اور باقی لوگ سب سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد چیف منسٹر جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے یہ بھی اب ریکارڈ پہ صاف ہے کہ چیف منسٹر پہلے ریزائن کرنا چاہتے تھے وہ اڈوانی جی سے بات کر رہے تھے اور اڈوانی جی انہیں روک رہے تھے کیونکہ اڈوانی جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ سینٹرل رول لگ جائے اور سینٹرل فورسز آ جائیں اور انجو گپتا جو ایس پی تھی ایو دھیا کی انہوں نے خود لبرہان کمیشن کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہاں پہ سی آر پی ایف کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا اور آر ای ایف کی جو ایک کمپنی ڈسٹک مجسٹریٹ نے منگائی تھی اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی اور انہوں نے کہا آپ واپس چلے جائیں اور پھر بعد میں سی آر پی ایف کو اس ڈسپیوٹٹ سائٹ پہ انٹری ملے گی ایٹھ دسمبر کو اور تب تک وہاں میں ایک شفٹ ٹیمپل جو ہے وہ بن چکا تھا اب میں آپ کو ذرا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی وی نرسی مراو گورنمنٹ نے پرامس کیا کہ وہاں پہ مسجد بنے گی اس کے علاوہ بین لگایا دس دسمبر کو آر ایس ایس پہ وی ایچ پی پہ اور بجرنگ دل پہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں بینس کے خلاف ہوں چاہے وہ کسی کے اوپر بھی بین لگایا جائے ساتھ میں انہوں نے بین لگایا جماعت اسلامی پہ اور اسلامی سیوہ سنگ پہ تاکہ ذرا سا بیلنس آؤٹ کر دیا جائے اور 6 دسمبر کو اب سپریم کورٹ پھر سے بیٹھتی ہے اور سپریم کورٹ کے جد جسٹس ونکر چلائیا کہتے ہیں انفرچنیٹلی وی ور نوٹ ایبل تو ایسسس میکنیٹیوڈ اف دی پرابلم سب سے پہلی بات تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے اپیسوڈ میں ڈیمولیشن ہونے کی جتنی ذمہ داری VHP اور RSS اور ہندو رائٹ کی ہے اور سرکار کی ہے بوت سینٹر کی اور اسٹیٹ کی اتنی ہی ذمہ داری یا اس سے زیادہ شاید ہمارے ججز کی ہے کہ انہوں نے ٹائملی اس کو نہیں روکا بار بار ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کو روکیں ان کے سامنے کنٹمٹ آف کورٹ کی ایویڈنس تھی ان کے سامنے کورٹ کے آرڈر کی اوہیلنا کی ایویڈنس تھی لیکن اب بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنا مسئلہ تھا یہاں بھی اب آپ دیکھئے جو کانگریس گورنمنٹ ہے نرسیمہ راہو کی اس کے اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے کہا سرکار سے انہوں نے کہا سپریم کورٹ سے جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اب ہم کو ریسٹور کرنے چاہیے وہ تینوں گمبات انہوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں اس لیے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی میں بہت فرق نہیں ہے اب سات دسمبر کو بینچ کیا کرتی ہے جو پہلے کانٹیمٹ آف کورٹ ہو چکا ہے ہائی کورٹ کے آرڈرز کا سپریم کورٹ کے آرڈرز کا نائنٹین نائنٹی ون میں اس کے لیے سزا دیتی ہے اور یہ سزا بھی فائنلی دی جائے گی نائنٹین نائنٹی فور میں جو کلیان سنگھ نے سپریم کورٹ میں بابری مسجد کے پوٹیکشن نہیں کیا وادے کر کر کے اس کے کانٹیمٹ آف کورٹ پہ آج تک انہیں سزا نہیں دی گئی نہیں ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے یہ کرمینل ایک کیا کسی بھی ریلیجس پلیس کا ڈسٹریکشن جو ہے وہ انڈین پینل کورٹ کے حساب سے ایک بہت بڑا کرائم ہے پہلی جنوری کو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ڈیمولیشن کا وشف ہندو ادھی وقتہ سنگھ جو ہے وہ اب ہائی کورٹ جائے گا اور ریٹ آف منڈمس مانگے گا کہ وہاں پہ درشن ایلاو کیا جائے جو یہ میکشف ٹیمپل ہے اور وہاں پہ بہت پریشانی ہو رہی ہے پجاریوں کو ویدر کی وجہ سے اب یہاں پہ پھر ایک جج ہے جسٹس تلہری ابھی آج کل بڑی بات چل رہی ہے کہ جسٹس ارون مشرا کو ریکیوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لینڈ ایکوزیشن کے میٹر سے جسٹس تلہری اس کیس میں لوئر رہ چکے تھے اب وہ جج بن گئے تھے اور جج بن کے نہ صرف انہوں نے اس ججمنٹ میں اپنی جو آستھا ہے اور جو ریسپیکٹ ہے رام جی کے لیے وہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن انہوں نے تعریف کی جو کہا پارٹی ہے رام لالہ تو اب پارٹی ہو چکے ہیں ایک پارٹی کی تعریف کی اپنی ریورینس اس کے لیے بتائی اور انہوں نے وہاں پہ درشن کرنے کی اور ہر چیز کی اجازت دے دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکیوزل کے لاو کا وائلیشن تھا ویسے بھی آپ دیکھئے کہ ہم اپنے ججز میں عام طور سے اتنا ٹرس رکھتے ہیں کہ بابری مسجد کے پورے کیس میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ججز جن کی خود رام جی میں آستھا ہے رام جی کو بھگوان مانتے ہیں اور رام جی جو ہے ان کے سامنے ایک پارٹی بن کے آئے ہیں اس کیس میں اور ایک چھوٹا سا لینڈ مانگ رہے ہیں تو کیا یہ ریکیوزل کا ایشو ہے یا نہیں یہ مدہ بلکل نہیں اٹھا ساتھ اور یہی جسٹس تلہری جو ہیں ان کو آپ دیکھئے ملائم سنگھ یادہم نے مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کمیشن کا پریسیڈنٹ بنایا اور انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا کہ مسلمان مائنورٹی نہیں ہے انڈیا میں اب ساتھ جنوری کو گورنمنٹ آف انڈیا ایک آڈیننس لاتی ہے جس میں وہ ایکوائر کر لیتی ہے سکسٹی سیون پوائنٹ سیونزیرو تھری ایکرس آف لینڈ اور یہ جو ریفرنس پھر کرتی ہے سپریم کورٹ میں پرائر ٹو دا کنسٹرکشن آف رام جن بھومی بابری مسجد اب آپ یہ دیکھئے کہ کوٹ نے اس کو ریجیک کر دیا یونانی مسجد لیکن ریفرنس میں آپ دیکھئے ورڈ آیا ہے کوئی ہندو ٹیمپل اور ہندو اسٹرکچر یہ ورڈ ایوین اس ریفرنس میں بھی نہیں آیا کہ کیا وہاں رام ٹیمپل تھا جس کو ڈیسٹرائے کر کے بابری مسجد بنائی گئی یہ آرڈیننس جو ہے یہ پھر ایک بن جائے گا پارلیمنٹ کا اپریل 3 1993 کو اب پھر اس کو چیلنج کیا جائے گا اسماعیل فاروقی میں جو ججمنٹ بن جائے گا 1994 کو اور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے جونیتھین سیفٹ کو کوٹ کیا میں سمجھتا ہوں اسے مجھے بھی کوٹ کر دینا چاہیے وی ہیو جسٹ ایناف ریلیجن تو میک اس ہیٹ بٹ ناوٹ ایناف to make us love one another اور ریلیجنس نے بہت سماج میں ہیٹ پھیلائی ہے دنیا میں اتنا خون خرابہ مذہب کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ بہت اچھی بات نہیں ہے اب اس ریفرنس میں آپ یہ دیکھئے کہ یونانیمس لی تو ریجیک کر دیں گے کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ یہاں کوئی ہندو ٹیمپل یا ہندو اسٹرکچر ڈیمولش کر کے مسجد بنائی گئی اس پہ پانچوں ججز یونانیمس ہیں لیکن اس کی کونسٹیوشنالیٹی پہ تین ججز نے کہا کہ یہ کونسٹیوشنل ہے دو ججز نے کہا یہ کونسٹیوشنل نہیں ہے لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ میں جو ایک آج جملہ میں بولنا چاہوں گا یہ جسٹس ورما ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اپیل بیزڈ انہیم آف ہندو توا کرپٹ الیکٹورل پریکٹس نہیں ہے انہوں نے خود اس ججمنٹ میں کہا کہ جنہوں نے بابری مسجد گرائی they were miscreants who had no religion caste اور creed accept the character of criminal یہ میں اب نہیں کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کا وہ جج کہہ رہا ہے جس کے ہندو توا ججمنٹ کے لیے ہندو رائٹ نے اس کو بہت سیلیبریٹ کیا ہے اور بہت اپریشیٹ کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ایک جملہ انیسیسری سپریم کورٹ نے کہہ دیا اسماعیل فاروقی میں جو بلکل غیر ضروری تھا جس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ صاحب mosque is not an essential feature of Islam question یہ تھا کہ کیا اس لینڈ کو acquire کیا جا سکتا ہے including mosque اس کا limited answer یہ ہونا چاہیے تھا کہ سرکار کو imminent domain کی پاور کے تحت کسی بھی building کو کسی بھی لینڈ کو چاہے وہ مسجد ہو چرچ ہو مندر ہو acquire کرنے کی پاور ہے لیکن بینا کسی بحث کے غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ نے یہاں کہا کہ مسجد ایک essential feature نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے جو freedom of religion ہے انڈیا میں اس میں یہ distinction نہیں ہے کہ یہ بھارت میں جن میں religion ہے اور یہ ودیشوں میں جن میں religion ہے اس میں یہ کوئی distinction نہیں ہے کہ ایک مسجد جو ہے اس کی جب تک کوئی peculiar importance نہ ہو یعنی اگر وہ کعبہ نہیں ہے یا وہ مدینے کی مسجد نہیں ہے یا وہ جیروسلم کا مسجد اقصہ نہیں ہے تو اس کے لیے مسلمانوں میں importance نہیں ہے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے مسلمانوں کے لیے اور ہر مسجد کی ویسی ہی importance ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو essentiality کی بات ہے یہ as such پورا doctrine غلط ہے اور اس doctrine سے ہندو religion کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے اب میں ذرا سی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے آج کا episode ختم کرتا ہوں اب یہ status کو پھر ایک case ہو گیا 23rd February 1996 کو اور اس میں کہا گیا کہ جو لوگوں کو یہاں پہ آنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور وہ بچے رام کی مورتی ہے جو بھی اس میں دیا جائے وہ ان کے چڑنوں میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے تو بار بار آپ کو معلوم ہے اس case میں status کو کا meaning بدلتا رہا اور پھر 2002 میں کار سیوک جب ایودھیا سے لوٹ رہے تھے تو گودھرا کا episode ہو گیا اور اس کی وجہ سے کتنا زبردست وہاں پہ آپ سوچیے وائلنس ہوئی اور روائٹس ہوئے بعد میں جسٹس اومیش چندر سپریم کورٹ کے بینر جی UC بینر جی نے ایک ریپورٹ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو گودھرا ٹرین کارڈ ہے اس میں باہر سے اندر جو ہے پیٹرول پھیکا ہی نہیں جا سکتا تھا انہوں نے سیکلو گیلن پانی پھیک کرنے کی کوشش باہر سے کی اب پندرہ مارچ کو پھر سے ایک شلن نیاس وغیرہ چل رہا ہے تو پرائیم منسٹر واجپائی ہیں ان کے سینئر آفیسر شترو گھن سنگھ پرسنلی گئے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہ وہاں پہ سمبولک شلن نیاس ہوگا نہ بھومی پوجن جا رہا ہے اور وہ جو ہے شلہ جو رام چندر داس پر ہمز نے دی ہے اس کو ان سے لے رہا ہے ریسیف کر رہا ہے ریسیٹ بھی دے رہا ہے کس طرح کا یہ سیکولرزم ہے اور پروین توگاڈیا جی نے یہ بات اس پہ کہی کہ اس کا مطلب سرکار نے یہ مان لیا ہے کہ یہاں پہ رام بننا چاہیے اسٹیٹسمن کے ایڈیٹر ان چیف سی آر ایرانی نے لکھا کہ یہ کوئی اچھے چیز نہیں تھی کہ ایڈر اس پہ ریسیٹ دی جائے اب یہ جو ایک آرڈر تھا جو راجندر بابو کا آرڈر تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا چودہ مارچ دوہزار تین کا کہ پلیس in 67.7 ایکر اس پہ ابھی ریسیٹ لی یہ بات ہوئی کہ ساب یہ لین واپس کر دیا جائے بہرحال وہ بات پوری طرح نہیں ہوئی اس بیچ سپریم کوٹ میں چلتی رہی لیگل اویرنیس ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ہم کو فیس بک پر اور ٹویٹر پر لائک کریں بہت بہت شکریہ تھانک یو بہت مچ